بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج کی میری ویڈیو کا موضوع ہے سعودی عرب کا ویزا سعودی عرب کا تو ایک عمرہ ویزا ہم لگاتے ہیں عمرہ پیکج سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ بھی کچھ ویزے ہے جس کے بارے میں آج میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کیونکہ ہمارا کام موسٹلی عمرہ کا ہے سعودی عرب کے لیے تو زیادہ لوگ جو کالز کرتے ہیں وہ ویزٹ ویزا کے بارے میں پوچھتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ ہمیں عمرہ ویزا دے تو ہم وہاں پہ گومنے گومنے پھرنیں گے مکہ مدینہ سے آؤڑ بھی جائیں گے باقی سٹیز میں تو اس حوالے سے آج میں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ ساری ویڈیوز میں سعودی عرب کے ویزو کے بارے میں کہ کون سے ویزے اور کون سا ویزا آپ لے سکتے ہو جس پہ آپ عمرہ کر سکتے ہو اس کے علاوہ کس طرح کے کس ٹائپ کے ویزے ہے اور کن کنٹریز کے لیے اور کس کس کو وہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ویڈیو پوری ڈیٹیل میں دیکھ لیجئے گا اس میں ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے جی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے دیکھنے والوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کے ساتھ جو بیل آئیکن نظر آ رہا ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم پہ مل سکے ہوں ٹھیک ہے جی تو آج کا جو ویڈیو کا مین جو میرا موضوع ہے وہ ہے ایک سال کا جو ملٹپل ویزا لگتا ہے جی سی سی کنٹریز کے لیے جو سعودیہ نے نکالا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بارے میں ہے کہ یہ ایک سال کا ویزا ملٹپل کن لوگوں کو ملتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ دوسرے ٹائپ ویزا ہے جس کو ای ویزا فار تری منس وہ بھی میں ڈیٹیل اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ کن لوگوں کو مل جاتا ہے اور تیسرے نمبر کا جو ویزا ہے ویزا آن آرائیول اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے میں بتا دوں ون یئر ویزا جو کہ میرے ویڈیو کا مین موضوع وہی ہے ایک سال کا ویزا سعودی عرب گورمنٹ نے ایک نیا ویزا نکالا ہے ایک سال کا جس میں آپ ملٹپل ویزٹ کر سکتے سعودی عرب ویزٹ بھی کر سکتے اس پہ عمرہ بھی کر سکتے ٹھیک ہے جی اس میں آپ پر ویزٹ تین مہینے سے زیادہ نہیں گزار سکتے سعودی عرب میں بے شکہ آپ دس دفعہ جائے بیس دفعہ جائے سال میں لیکن آپ کو تین مہینے سے زیادہ سٹے وہاں پہ لیو نہیں ہے تین مہینے کے اندر اندر دس دن بیس دن مہینے بعد جو مرضی لیکن تین مہینے سے زیادہ آپ سعودی عرب میں نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے جی یہ کن لوگوں کو ملتا ہے یہ ایک سال کا ویزا یہ جی سی سی کنٹری کے لیے ہے گلپ کنٹری کے لیے اس میں کون کون سے ممالک ہے اس میں قطر ہے بہرین ہے اومان ہے ٹھیک ہے جی قویت یو اے ای ٹھیک ہے جی یہ پانچ گلپ کنٹریز ہے سعودیے کے ساتھ یہ اچھی ہو جائیں گے پانچ کنٹریز ہے جن کے پاس ان ممالک کا ویزا ہے ریزیڈنس ویزا وہ اس ویزا کے لیے الیجیبل ہے کہ وہ آن لائن اپنا سعودی عرب کا ون ائر ملٹپل ویزا اپلائی کریں آن لائن فیز دیں اور ویزا حاصل کریں جس پہ وہ ملٹپل ویزٹس کر سکتے ہیں سعودی عرب میں جس پہ عمرہ بھی کر سکتے ہیں جس پہ گونے پھرنے بھی وہاں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ آج کا اس ویڈیو کا مین میرا موضوع ہے ٹھیک ہے یہ اپلائی کیسے ہوتا ہے اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہے سب سے پہلے اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ یہ ویزا وہ لوگ لے سکتے ہیں جن کے پاس گلپ کنٹری میں سے کسی بھی کنٹری کا ویزا ہو ریزیڈنس ویزا اور وہ تین مہینے کا اس میں ویلیڈیٹی ہو ٹھیک ہے جی اگلے تین ماہ کے لیے وہ ویزا ویلڈ ہو تو وہ ای ویزا اپلائی کر سکتا ہے نمبر فس سیکنڈ نمبر اس کے پاسپورٹ سکس منس سے زیادہ ویلیڈیٹی ہو سکس منس سے ویلیڈیٹی کم نہ ہو ٹھیک ہے جی تو یہ دو مین شرائط ہیں مین ریکوائرمنٹس ہیں اس ویزا کو اپلائی کرنے کے لیے اچھا یہ ویزا ایک سال کا ہوتا ہے اور اس پہ آپ ملٹپل ویزٹ کر سکتے ہو لیکن تین مہینے کے اندر آپ کو سعودیہ سے آؤٹ ہونا پڑے گا ٹھیک ہے جی تو یہ ہے ویزا اچھا اس کی فیس کے ریپلائی کیسے ہوتا ہے اس کے ایک لنک ہے یہ لنک آپ کو نظر آ رہا ہے سکرین پہ ویزا ڈاٹ ایم او ایف اے ڈاٹ جی او وی ڈاٹ ایس اے یہ سکرین پہ بھی آپ کو نظر آ اس لنک کو اوپن کرنا ہے اس کے اندر جا کے اپنا ایک ریجسٹریشن کرنا ہے جس میں آپ نے اپنا فوٹو بھی اپلوڈ کرنا ہے اور اپنا ایم ایل اڈریس اس میں دینا ہے ایم ایل جب آپ دیں گے اور فسٹ فارم فل کریں گے تو اس میں پھر اسی ایم ایل میں آپ کو ایک لنک آ جائے گا جس لنک کو آپ نے ایکٹیویٹ کرنا ہے جب وہ کوٹ آپ ڈالتے ہو لنک وہ آپ کا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو ویریفیکیشن کے بعد نیکس سکرین آ جائے گا ترمز اینڈ کنڈیشن سارے ویزا کے بارے میں وہ ترم اینڈ کنڈیشن ہوں گی اس کو آپ نے جب اوکے کرنا ہے تو اگلا پیج جب آئے گا تو اس پہ آپ نے پیمنٹ کرنی ہے پیمنٹ کتنی ہے تقریباً ایک سو دس ڈالرز ہے جس جو تقریباً سعودی عرب کے تین سو ریال کے برابر ہوتے ہیں پاکستانی پچیس چھبیس ہزار روپے ٹھیک ہے جی یہ اس کی فیز ہے جس میں کچھ فیز ہے کچھ انشورنس سارا انکلوڈ کر کے ٹوٹل وہ ایک سو دس ڈالر بنیں گے وہ آپ نے آن لائن پی کرنا ہے کارٹ سے ٹھیک ہے جی وہ پیمنٹ جب آپ کی سکسسپل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایک نیکس سکرین آ جائے گا جس میں آپ نے اپنا پرسنل ڈیٹیل دینا ہے ٹھیک ہے جی گلف کنڈری میں بل فرض یو اے ای سے کوئی اپلائی کر رہے تو آپ وہاں کہاں پہ رہتے ہو آپ کی وہاں پہ اپنا ریزیڈنس اڈریس دینا ہے آپ نے اپنی پاسپورٹ کی ڈیٹیل دینی ہے ٹھیک ہے جی یہ سارا کچھ دینا ہے آگے وزٹ کے بارے میں آپ نے دینا ہے اس میں کیا ہے آپ نے اپنا ٹکٹ اس میں اپلوڈ کرنا ہے کہ میں فلان ڈیٹ کو جاؤں گا ٹھیک ہے جی آپ نے وہاں پہ جا کہ کہاں پہ سٹے کرنا سعودی عرب میں یہ بھی منشن کرنا ہے اس اپلیکیشن میں سارا کچھ ڈیٹا فیٹ کرنے کے بعد آپ کا ڈیٹا سبمیٹ ہو جائے گا اور ویڈن ٹونٹی فور آرز آپ کو ای میل میں ای ویزا مل جائے گا جو ایک سال کے لیے ویلڈ ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ تھا ایک سال ویزا اپلیکیشن کے بارے میں بلکل سیمپل طریقہ ہے لیکن پھر بھی یہ بہت ارتیاط سے کرنا ہے تو یہ نہ ہو کہ کوئی بھی کوتائی اس میں کرے یا ویزا ریجیٹ ہو جائے کوئی غلط انفارمیشن انٹر کرے یا وہ آپ کی فیزا یا نہ ہو جائے ٹھیک ہے جی تو پہلے تو جو بہتر جانتا ہے پڑھا لکھا ہے جو صحیح جانتا ہے کمپیوٹر پیسے ویزا اپلیک کر دیں وہ تو اس کو کر لے کر سکتا ہے کسی کو پورا نالج نہ ہو اس چیز کے بارے میں دے رہے ہیں اگر کوئی نہیں کر سکتا ہے کسی کے پاس کارڈ نہیں ہے تو ہماری ٹریول ایجنسی کی خدمات سکائی لینڈ ٹریول ایجنڈ ٹورز کے موجود ہیں ہم تھوڑے سے اپنا فیز چارٹ کریں گے آپ کا پروفیشنل طریقے سے ایک کریکٹ جو طریقہ ہے ویزا لینے کا اس طریقے سے آپ کا اپلیکیشن سیبمٹ کریں گے اور اپنے کارڈ سے پیمنٹ کریں گے تو آپ کو وہ ویزا ہم دلوا سکتا ہے کوئی قطر میں ہے کوئی دبائی میں ہے کوئی ابو ذابی میں ہے کوئی کوئیت میں ہے کوئی امان میں ہے بہرین میں ہے جہاں سے بھی ہے آپ ہم سے ویزا پہ رابطہ کر سکتے ہیں سکرین پہ ہمارا ویزا پہ نمبریں ای میلیں اپنے ڈاکومنٹس ہمیں فاروڈ کریں گے اور پیسے جو ویزے کے وہ پہ کریں گے توڑی سی ہم آپ سے مانگیں گے اپنا پروفیشنل سرویسز کی فیس ہوگی ہماری طوری سے وہ دیں گے انشاءاللہ آپ کو ہم بہتر سے بہتر سرویسز اس حوالے سے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو مائنر کا ویزا بھی ہے بچوں کا بھی اس سے کہے لیکن بچوں کے ویزے کے لیے پہلے والدین میں سے کسی نے ویزا لینا ہوگا ٹھیک ہے جی اگر کوئی باہر ہے اس کے پاس بچے بھی ان کے بھی ویزے ہیں اور بچے مائنر ہیں بھی چھوٹے ہیں تو پہلے والد اپلائی کریں ویزا لے لیں اس کے بعد بچے کا کریں تو اس کا بھی بچوں کا بھی ویزا آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی بہت زبردست ایک ویزا نکلا ہے گلف کنٹری والوں کے لیے جو لوگ عمرہ پہ جانا چاہتا ہے یا ویسے ویزٹ کرنا چاہتا ہے سعودیہ کے ان کے لیے بڑا اکنامیکل ہیں پچیس تیس ہزار روپے میں آپ کا ایک سال کے لیے پورا وہ آپ کو مل جاتا ہے ویسے عمرے کا ویزا آج کل سستہ سے سستہ آپ لیں گے پچاس ہزار کا آپ کو ویزا مل جاتا ہے عمرہ ویزا تو یہ اس حوالے سے آپ کو کافی اکنامیکل پڑتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہے ویزٹ ویزا کے بارے میں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ایک ای ویزا ہے ای ویزا کن ممالک کے لیے ہے یہ ہے کینیڈا یو ایس ہے امریکہ جپان ٹھیک ہے یوکے یوکرین اور اس کے علاوہ جو شنجن کنٹریز ہے ستائی چبیس ممالک ان سب کے لیے وہاں کے لوگوں کے لیے ای ویزا ہے وہ اپنا ای ویزا تری منز کا اپلائی کر سکتے ہیں طریقہ یہی ہے ان کا ویزا تین مہینے کا لگنا ہے ایک ہے ویزا آن آرائیول تیسرے نمبر پہ ٹھیک ہے جی ویزا آن آرائیول وہ ہوتا ہے جو پہلے سے نہیں لینا پڑتا ہے آپ جا کے وہاں پہ آپ کو ایرپورٹ پہ سعودی ایرپورٹ پہ آپ کو ویزا مل جاتا ہے آن آرائیول پہنچنے پہ آپ کو ویزا مل جاتا ہے وہ کن لوگوں کے ملتا ہے ویزا آن آرائیول ان لوگوں کے لیے جن کے پاس یا تو یوکے کا ویزا ہے یا یو ایس اے کا امریکہ کا اور یا شنجن سٹیٹ کا ویزا ہے لیکن ملٹیپل ویزا ہے ویزٹ یا بزنس ویزا یہ دو کیٹیکریز ہیں یا ویزٹ ویزا ہو یا بزنس ویزا ہو اور وہ ویزا ایک دفعہ یوز ہوا ہو مطلب اس پہ ایک انٹری ہوئی ہے اس کنٹری میں شنجن میں یا امریکہ میں یا یوکے میں ایک سٹیمپ لگی ہو اس کے بعد آپ کو ویزا انیرائیویل کے لیے جب تک آپ کا وہ ویزا ویلڈ ہے اس ملٹ کا تو ای ویزا یہ ویزا ان ارائیویل ان لوگوں کے لیے تین قسم کے ویزے آج میں نے بتا دی ہے ایک سال کا ای ویزا اور ویزا ان ارائیویل اور اس کے علاوہ جو عمرے کا ویزا ہوتا ہے میں بار بار اپنے ویورز کو میں اپنے جو میرے چینل سبسکرائبر ہے یا جو مجھے کال کرتے ہیں ان کو میں ہی بتاتا ہوں کہ جو عمرے کا ویزا ہم دیتے ہیں یہ صرف عمرے کے لیے ہیں کچھ شبائیوں کی یہ ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں ہماری فیملی کے لیے ویزا دے تو وہ ادھر آئیں گے تو ہم ان کو لے جائیں گے ہمارے پاس رہیں گے تو یہ ٹھیک ہے لیکن یہ بہت زیادہ یہ منع ہے ہمیں بار بار سعودیہ سے اپنے شرکے سے یہی بار بار ہمیں وہ تاقید کرتے ہیں کہ آپ اپنے حاجیوں کو یہ بتا دے یہ بات کہ اگر حرم سے یہ مکہ اور مدینہ کے حدود سے باہر کو کسی کو بھی پکڑا گیا یا کوئی مسئلہ پیشا گیا خدا نہ خواستہ تو پھر جرمانہ ہوگا بہت زیادہ جرمانہ لگتا ہے اور وہ جرمانہ پھر ان ایجنٹس کو پڑتا ہے جنہوں نے ان حاجیوں کو ویزا دیا ہے تو اس کا بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ عمرہ ویزا جو بھائی جو لوگ لیتے ہیں فیملی ہے یا سنگل ہے جو بھی ہے وہ صرف عمرہ کے پرپس کے لیے عمرہ کے لیے یوز کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ویزٹ ویزے کے کٹیگریز میں نے بتا دیا کھن لوگوں کو ملتا ہے کیا ریکوارمنٹ ہے سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو مل گیا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ کسی کی مزید کوئسٹن ہے سوال اسے تو لازمی ہمیں کال کرے ہمیں ای میل کرے ہر میں ویٹس اپ کرے ہم آپ کی کال ہر چیز اٹینڈ کرتے آپ کو جواب دیں گے ٹھیک ہے جی عمرہ پیکجز ہمارے چل رہے ہیں اور جن لوگوں نے لیے ہم سے پیکجز ان کا بھی شکریہ اور جو ہم پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں ہم سے لے رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کو ہم اچھی سرویسز دیں گے اور جو ارادہ رکھتے ہیں ہمیں کال بھی کرتے ہیں لیکن ابھی وہ یا ڈیلے ہے یا آگے چھٹیوں میں کچھ جانا چاہتے ہیں کچھ دور ہے تو وہ کہتے کہ پتہ نہیں یہ نہ ہو کہ ہم پیکجز لے آگے ہمارے پیسہ زائے ہو جائے کوئی فراڈ ہو جائے تو انشاءاللہ اسا کچھ نہیں ہے ہم مارکیڈ میں بیٹھے ہیں ہماری ایجنسی ہے ہمارا لائسنس ہے آن لائن بھی ہم اپنا بزنس چلا رہے ہیں تو انشاءاللہ مارکیڈ میں بیٹھے ہیں تو ایک اعتماد ہے ہم پہ لوگ ہوگا اس وجہ سے بیٹے ہیں ہماری ویڈیوز آ دیئے انشاءاللہ کوئی کمپلینٹ کام ہوگا ہماری طرف سے نہیں ہوگا آپ ہم پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں ہم سے عمرہ ویزہ لے سکتے ہیں اچھے پیکجز آپ کو ایکنومکل ریٹ پہ مل سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ